اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور آپ کو پوری اور صحیح جانکاری دینے والے ہیں ایسٹی فیر زیڈ سیرپ کے بارے میں یہ لیکڈ کی فارم میں پایا جاتا ہے تو اس کو ایسٹی فیر زیڈ لیکڈ بھی بولا جاتا ہے آج ہم جانے گے کہ کون کون سی سمسطہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر کون کون سے سالٹ پائے جاتا ہے کون کون سے ویٹامین پائے جاتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کتنی ماترہ میں کیسے اس کا ڈوز لینا چاہیے اور اس کو لینے کے بعد کون کون سے سائٹ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ایسٹی فیر زیڈ سیرپ میں کتنا ہے دم کیا ہے کم سب بتائیں گے ہم آئیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور آپ کو جانکاری دیتے ہیں سیرپ کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیرپ میں یوز ہونے والے سالٹ کمپوزیشن یعنی گھٹک کے بارے میں تو اس کے اندر فولک ایسٹ پایا جاتا ہے جسے ویٹامین بی نائن کہا جاتا ہے میکو بالامین پایا جاتا ہے جسے ویٹامین بی ٹیلپ کہا جاتا ہے اور جنک اس سیرپ کے اندر پایا جاتا ہے یہ تین چیزیں فولک ایسٹ میکو بالامین اور جنک یہ تین چیزیں سیرپ کے اندر پایا جاتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو فولک ایسٹ ویٹامین آئرن اور زنک اور انیواریہ پسٹا کاریک ملتتو ہوتے ہیں جن کی باڈی کو بہت زیادہ یعنی صحت کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے یہ تین چاروں چیزیں جو بھی اس میں ہیں یہ بہت ہمارے شریر کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو خون کی کمی کے بھن بھن روپوں کے ٹریٹمنٹ اور بچاؤ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے پریگننسی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب اس میں کمجوری ہو جاتی ہے پریگننسی کے دوران تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے استنپان کے دوران سرجری کے بعد یا پشٹا کارک تطووں کے ابحاب کی استحتی میں آئرن فالک ایسٹ ویٹامین بی ٹویلو اور جنک کے ابحاب کو روکنے کے لیے یعنی کمی کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے بھوجن انپورک کے روپ میں یعنی جب ہمارے کھان پان سے ہمارے شریر کو پوشٹک آہار نہیں مل پاتا ہے طاقت نہیں مل پاتی ہے اور کمزوری ہونے لگتی ہے تو اس سیرپ کو دیا جاتا ہے تاکہ کھانے کے ساتھ میں ہمارے شریر کو جو ویٹامین بی ٹویلو چاہیے جنک چاہیے آئرن چاہیے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے اس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہڈیوں کے مجبوطی کے لیے اس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات کریں اس کے سترکتہ کیا رکھنی چاہیے اس کو لینے کے بعد تو یادی آپ کے نزدیک ڈائیوٹیج ہائی بیڈ پریشر گردے یا لیور کی پروبلم جیسی کوئی بھی موجود ٹریٹمنٹ ہی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں یادی آپ اور اوشدیوں کی اسے لینے سے پہلے کوئی اور کوئی دوائی لے رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اور اور بھی کوئی سمجھے ہو تو اس کو لینے کے پہلے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں بات کریں اس کو ابیوک کی تو اس سیرپ کو اپنے ڈاکٹر دوارہ پرامرز کے انروپ ہی اس کو استعمال کریں اپنے منمرجی سے پرچیز نہ کریں ورنہ آپ کو فائدہ کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کو بتائیں گے ڈیلی ڈوز سے زیادہ اس کو لینا نہیں ہے جتنی ڈوز ڈاکٹر بتائیں اتنا ہی ڈوز لینا ہے اور اسے چائے یا کافی کے ساتھ لینے سے بچیں ورنہ آپ کو فائدہ کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بتانے کے اس دوائی کی تھوڑی سی بھی جانکاری آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم اپنے چیل پر سبھی پرکار کے دوائیوں کی پوری اور صحیح جانکاری بلکل فری مہندی میں آپ کے لئے لے کر آتے رہے جانکاری پانا تو چیل کو سبسکرائب کر کے جانا